اسلام علیکم میرا نام ہے اتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کہانی کا سلسلہ ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے اس کا آپ لوگوں کے فیڈ بیک اور کمنٹ میرے لیے بڑے ویلیو رکھتی ہیں لیکن ساتھ کافی سٹورنٹس نے رابطہ کیا اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی کہا کہ لیکچرز جو ہیں وپلوڈ کریں تو آج ہمارا یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا کہ ڈسپلن کا بھی ہم لیکچر سیریز جو ہے وہ ساتھ ساتھ سٹارٹ کریں کرونا وائرس نے نو ڈاؤٹ کافی حد تک منفی امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے لیکن میری جو یہ کاوش ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک ایک مصبت آسپیکٹ بھی ہے جی you have to contribute towards society one way or the other and i am very much contended that the way i am serving my society تو اس میں مجھے کافی رہت بھی مل رہی تو شروع کرتے ہیں جی international relations آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں we are basically we are going to discuss about scope significance importance and most importantly justifying the discipline of international relations لو جی بات ایسی ہے of course sources بھی description میں آپ کو مل جائیں گے آج کے لیکچر سے related بلکہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سارا جو سی ایسی کے سلیبس میں اور جو ویسے بھی ناظرین جو سی ایسی سے نہیں ہیں related جو یہ سن رہے ہیں یہ بڑا مددار لیکچر ہے سورسز میں خاص طور پر جو سی ایسی کے سٹونٹس ہیں کرس براؤن کی کتاب ہے انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے شروع کے پہلے چپٹر کے پہلے تین ساڑھے تین پیجز that's it اس سے آگے نہیں بڑھنا ابھی اتنے اسی فیز کے لیے پیو گوش کی کتاب ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اس کا چپٹر نمبر ون لیکن چپٹر نمبر ون میں بھی ایک جو ہیڈر ہے اس کو ابھی نہیں سٹڈی کرنا اس کا ٹائم آئے گا جب وہ ٹائم آئے گا میں بتا دوں گا اور وہ ہے as an academic discipline اس کو ابھی نہیں کرنا وہ ہمارے سیکنڈ لیکچر میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی پھر تیسرا گولڈ سٹائن کی کتاب ہے انٹرنیشنل ریلیشنز now make sure گولڈ سٹائن کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی کتاب OA levels کی کتاب ہے وہ graduate level کی کتاب نہیں ہے تو اس میں سے لیکن پہلے چپٹر میں ایک header کرنا ہے IR and daily life سارے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ تین sources ہیں کہ جس سے آپ کا scope significance meaning importance جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز as a discipline یہ اچھا تیار ہو سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں جی ہم IR اپنے سٹائل کسی بھی discipline کو جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو یہ اب کرس پراؤن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا when let's say let us assume کرس پراؤن تو یہ چونٹیوں کی study کے اوپر بات کرتا ہے آنٹس کے اوپر اسے جی کہ ہم let us assume کہ ہم بیالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں تو اگر ہم بیالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں تو جناب آپ اس میں کیا study کرتے ہیں of course آپ اس میں بیالوجی study نہیں کرتے ہیں you study life آپ physics کے سٹوڈنٹ ہیں اچھا کیا study کرتے ہیں physics میں of course you don't study physics you study energy and motion in physics آپ history کے سٹوڈنٹ ہیں جی کیا study کرتے ہیں of course you study past in the discipline of history but when i say کہ آپ international relations کے سٹوڈنٹ ہیں ہاں جی آپ کیا study کرتے ہیں international relations میں جی ہم international relations study کرتے ہیں ہیں discipline کا نام بھی وہی ہے اور اس میں جو کچھ آپ study کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے so there must always be a difference between the discipline and the subject matter discipline میں آپ کس کو study کر رہے ہیں اور discipline کیا ہے اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہاں انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ انٹرنیشنل ریلیشنز ہی study کرتے ہیں so یہ تھوڑا سا you know confuse کرنے والا کام بن جاتا پر ایسا ہے نہیں یہ بڑا مزدار discipline ہے اس discipline کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ان pessimist arguments کو دیکھیں گے جو اس discipline کو discipline سرے سے مانتے ہی نہیں جو کہتے ہیں یہ discipline ہی نہیں پھر ہم ان optimist arguments کو دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا strong discipline ہے now as a discipline and as a subject matter یہ جب تک student کو clear نہیں ہوگا کہ وہ کرنے کے آج پڑھنے کے لگا ہے تو وہ پھر اس میں confuse ہی رہے گا اس discipline میں کچھ variations ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں جو آج کے lecture میں تو ان پر بات نہیں ہوگی اگلے lecture میں ان پر بات ہوگی کیونکہ آج تو ہم optimist اور pessimist کی debate جس سے justify کرنا ہے کہ ہاں یہ ایک solid discipline ہے discipline کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے آپ کو physics کی ضرورت کیوں ہے آپ کو biology کی ضرورت کیوں ہے آپ کو social sciences کی کسی discipline کی ضرورت کیوں ہے کیا discipline کے بغیر energy and motion کو study نہیں کیا جا سکتا کیا discipline کے بغیر life کو study نہیں کیا جا سکتا کیا کسی discipline کے بغیر past کو study نہیں کیا جا سکتا discipline کیوں کیا international relations as a discipline جو layman ہیں عام آدمی ہیں آپ سمجھ لیں as a department universities میں department ہے اس میں ایک discipline ہے جس کو international relations کہتے ہیں وہ وہاں اور بھی departments ہیں ان کو discipline ہے کیا اس کے بغیر یہ جو globe میں international relations ہو رہے ہیں کیا ان کو study نہیں کیا جا سکتا آتا نا دماغ میں سوال کیوں ضرورت ہے کوئی بھی discipline اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ already existing developments کو theorize کر سکیں conceptualize کر سکیں future کو foresee کر سکیں speculate کر سکیں disciplines مطلب analytical ہوں گے and simultaneously speculative ہوں گے analytical ہوں گے جو گزر گیا ہے جو ہو رہا ہے اس کو analyze کرو اور speculative ہوں گے کہ آگے کیا ہونے ہیں اچھا بیسا نہیں ہے کہ یہ صرف social science میں ہونا ہے sciences میں بھی ہونا ہے وہاں empirical research زیادہ ہے so discipline make sure کوئی بھی discipline وہ اس لیے discipline کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ already ہونے والی developments چاہے وہ empirical ہیں چاہے وہ rational ہیں whatsoever اس discipline کی جو بھی domain ہے اس discipline کو آپ اس میں رہتے ہوئے چیزوں کو آپ کو کیوں ضرورت ہے کیونکہ آپ اس کو theorize کریں conceptualize کریں so international relations as a discipline کی بھی جو ضرورت پڑی ہے وہ اس لیے پڑی ہے کیونکہ world war one جنگیزی مول world war one کو existing جتنے بھی اس وقت کے concepts تھے وہ مکمل طور پر justify نہیں کر سکے so آپ کو ایک نئے discipline کی ضرورت پڑی جو آپ کو theorization کے model دے جس میں رہتے ہوئے آپ theorizations کر سکیں ایسا نہیں ہے کہ international relations کو study کرنے کے لیے کوئی discipline پہلے موجود نہیں تھا یاد رکھئے گا discipline موجود تھا 19th century میں یہ discipline موجود تھا جس کو یورپ میں کہتے تھے diplomatic history diplomatic history کا paper ہوتا تھا departments تھے اس پہ کام ہوتا تھا ان میں سوی صدی میں پر diplomatic history کا discipline world war one کو effectively justify نہیں کر سکے تو آپ کو ضرورت پڑ گی so یہ ایک چیز پہلے clear کرنا ضروری ہے کہ discipline کی ضرورت پڑتی کیوں ہے چاہے وہ natural sciences کا ہو social sciences کا ہو so ایک aspect تو یہ کہ یہ discipline کوئی اس کی artificial construction نہیں ہے یہ need of the time تھا اس need of the time ان کے ساتھ یہ evolve ہوا ہے ٹھیک ہے جی لو جی یہ تو ہوگی بڑی خوشک سی بات ہمارا جو style ہے نا جی وہ تو یہ ہے کہ ایک storytelling form میں چیز کو لے کے چلا جائے اور چیز جو ہے وہ interest اس میں پیدا کیا جائے اور students پھر compel ہوں کہ وہ books کو کھولیں اور جو ہے وہ genuine sources کو پڑھیں now دیکھتے ہیں جی optimistic and pessimistic جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی so ایک بات تو clear ہو گئی ہے کہ اس discipline کی ضرورت آپ کو world war one کے immediately بات تھی اس کا ظہور پذیر ہونا اس کا evolve ہونا natural ہے it was not artificial لیکن دیکھتے ہیں pessimists کو کہ pessimists کیا جو آپ اس کو کیسے condemn کرتے ہیں اور یہ آج تک ہو رہا ہے آج بھی آپ کو کئی جو بڑے die heart جو exponents ہیں politics کے and history کے تو آپ کو ایسے ڈی مشنز ملیں گے جن آپ کو online articles ملے ہوئے ہیں جناب یہ تو IR تو it's merely a sub discipline of political science and history یہ تو sub discipline political science اور history کا آپ کئی universities میں دیکھ لیں جو political science میں graduate کروا رہی ہوتی graduations وہاں پہ بھی international relations کے subjects جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں جو وہ پہ history کے جو ہے وہ disciplines میں بھی masters and fill میں international relations کے subjects جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں تو it's a sub discipline of politics and history ایک discipline full flesh discipline کے لئے ضروری ہے کہ وہ discipline وہ subject اس میں content organized ہوں اور IR ایک ایسا discipline ہے جناب کہ اس میں تو organization of the content ہے ہی نہیں اچھا یہ کیا ہماری کا نام ہے کیا یہ چیز کیا organization of content بتاتے ہوں mathematics پڑھنی آپ کوئی background نہیں آپ کو آپ کسی school میں چلے گئے کسی college میں چلے گئے کسی بھی جگہ چلے گئے اب آپ کو آپ کے استاد نے آپ کے college کے teacher نے administration نے آپ کے سامنے پہلا chapter رکھ دیا trigonometry کہ لو جی یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بتاتے سمجھ جائے نہیں آئے گی آہ میں کہا جی میں نے biology پڑھ نہیں ہے اور biology میں آپ پہلا chapter جنا productive system کا respiratory system کا پہلے کرات یہ سمجھ جائے نہیں ہے disciplines اپنی organization of content میں operative ہوتی ہے set subset پہلے پڑھو پھر equations پڑھو پھر matrix پڑھو پھر یہ چیز پڑھو پھر آہستہ آہستہ calculus پڑھ آہستہ 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 آگے technometry تک جانا biology پڑھ نہیں life پڑھو پہلے cell پڑھ 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 آپ ہمیں یہ بتائیں جی کہ IR کا کون organization of content ہے یہ تو کچھ چیزیں history کی لے لیں کچھ چیزیں political science کے political system سے اٹھا لیں کچھ political concepts لے لیں کچھ theories لے لیں کچھ foreign policies لے لیں کچھ international log لے لیا ملا کہ آپ نے discipline بنا دیا organization of content بہت ضروری ہے اور یہ بات fact ہے جو disciplines کی academic study ہے کہ discipline کیسا ہونا چاہیے traditional جو ایک academic جو اس پر consensus ہے وہ اس میں سب سے پہلی چیز ہی ہے جناب کہ discipline کو organized content ہونا چاہیے جب کہ یہاں یہاں جوگرافی بھی ہے آئی آر میں یہاں miltry جوگرافی ہے آئی آر میں یہاں history بھی ہے آئی آر میں یہاں political science بھی ہے آئی آر میں یہاں theories بھی ہیں آئی آر میں اور theories بھی ایسی ہیں کہ کچھ theories ہیں ایسی کہ جو آئی آر کے scholars کی production ہیں تو majority of the theories تو ان methods پہ develop ہوئی ہیں وہ methods جو آئی آر سے باہر تھے مختلف social sciences میں develop ہوئے اور آئی آر کے scholars نے ان کو borrow کر لیا جیسے behavioralism جیسے constructivism جیسے feminism so آپ کی تو اپنی theories تو جیسے باقی تو سب باہر سے جیسے post clonial post structural post modern ڈی تو آپ کے discipline سے باہر مجھ تھے آپ نے کو تھوڑا سپنے discipline میں ایڈ آن کر لیا یا کر وا دیا تو کہا ہیں content organization ایک traditional discipline کی جو layout اس content organization of content recognize IR as a separate independent discipline they merely considered it as a sub discipline of history and politics بندہ تو ایک دفعہ پریشان نہیں ہو جاتا ایسے پریشان ہو جائے کہ یہاں یہاں تو CSS میں 200 نمبر کا subject ہے لیکن ابھی pessimist کو سلنے اس کے پاس پھر اپٹمیس کی طرف دیکھ لیں نا کیسا criticism اس ہے اس میں سے جب مزدار چیز نکلے گی وہ یاد رہے گی سمجھ جائے گی لو جی دیکھتے ہیں پھر اگلا point IR science ہے یا art ہے بڑا گیرا سوال ہے آج کے context میں جو ہم دیکھتے ہیں تو disciplines کی domain set ہے یہ social sciences کا ہے behavioral sciences کا یہ natural sciences کا یہ arts and humanities ہیں یہ لگوگ پچھلے 25-30 سال میں یہ compartmentalization ہوئی ہیں لیکن ان 25-30 سال سے پہلے کی compartmentalization ہے وہ simple ہے ایک discipline arts کی category میں یا discipline sciences کی category صحیح تو چلو ہم زیادہ disciplines کی categorization میں نہیں جاتے ہم simple simple بات کر لیتی ہیں یہ arts ہے یہ science ہے اچھ اب یہ بڑا مجدار سوال morgantho کی کتاب ہے hands jay morgantho کی politics among nations طبائی کی کتاب پوری کتاب میں i.r science ہے یا i.r art ہے discussion ہے نہیں father کہا جاتا ہے i.r ka academic discipline کا موجود ہے ایک word science of i.r but science of i.r the term science of i.r وہ relate کرتی ہے to the methods to the methodologies وہ یہ compartmentalization نہیں ہے کہ یہ discipline ایک science ہے یا یہ discipline ایک art ہے let's say example لے let's say history history اور historiography تو کہا جاتا ہے history is a science کیونکہ آپ historical methods کو استعمال کرتی لیکن historiography is an art history is an amalgamation of scientific methods as well as historiography which is an art but here again ir art تو نہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ largely politics کو study کیا جاتا ہے تو politics تو art of possibility ہے تو آگئے نا art morgan تو کہتا science of ir بندہ سر پکڑ لیتا کہاں جائے بندہ بڑے ناموں میں انڈریو لنگ لیٹر کی کتاب ہے theories of international relations global politics انڈریو ہیووڈ کی globalization of world politics جان بالس کی کگلے constructivist میں بڑا نام ہے کگلے بڑا اچھی کتاب اس کی world politics trends and transformation کوئی ایک کتاب آئی آر science ہے یا آئی آر art ہے ہاں جب آپ آ جاتے ہیں 1990 سے onwards آگے کی domain میں تو آپ کو سر اور پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایسے theories کا ایک جمع غفیر آ گیا آئی آر میں جن کو کسی بھی صورت میں scientific تو کہتے ہی جب scientific ہی نہیں ہے تو کم از کم آٹ تو کیا دو نہیں ہے جی تو بیچ کا سارہ ایک social sciences میں اس کو رکھا ہوا ہے لیکن ہم بات کریں کہ traditional discipline کو اس کو lay out کرنے میں پہلی چیز organization of content دیکھنی ہے دوسری چیز دیکھنی ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے یہ science میں fall کرتا یا IR میں fall کرتا تو یہ آپ کے discipline میں تو یہ بھی نہیں اور میں نے جو sources بتائیں آپ کھول کے دیکھ لیں science of IR کا word ملے گا IR as a science word نہیں ملے گا there is a difference between the two sentences out of sorry science of IR وہ refer کرتی to the methods so اتنی clarity تو یہ discipline نہیں مانتے ہم تو وجہ سے سنیے گا کیونکہ جب یہ pessimist کے پوائنٹ ہو جائیں گے تو ہم جب optimist کے پوائنٹ کریں گے تو یہ سارے arguments جھٹکے سے reject کریں گے فضول arguments ہیں ہم تو اس سے بڑے canvass پہ دنیا کو دکھنے ہیں ہم تو اس سے بڑے canvass کے کھلا رہی ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں تمہاری ان کو سائیڈ پہ کرو تو آپ کو برا مزا آئے گا now تیسری بات پہ چلتی ہے اب جنا بات یہ scope of IR discipline کا scope universal رہتا جی انڈیا کا کوئی شہری جس نے computer science میں جو ہے وہ علا تعلیم حاصل کی وہ چل کے آگے چل کے ہم نے دیکھا جنا وہ تو google میں بڑی اچھی جناب اس نے seat پہ بٹھا ہوا ساؤت ایشیا سے کوئی جناب scientist جا کے NASA میں سروس کرنا شروع ہو جاتا اور چیز زبردست پاکستان سے physics میں nobel prize مل جاتا پورے دنیا کے ساتھ ایک competition کے ساتھ ہی مل جی جب ہم IR کو دیکھتی ہیں تو pessimist کہتی ہیں کہ جناب اس میں تو سارا scope developed world میں نظر آتا ہے resource allocation research centers بڑی centers recognized centers سارے developed world opportunities developed world developing world کے لیے تو international relations as a discipline ابھی بھی evolve بھی نہیں ہو رہا صحیح طرح نہیں اچھا اب یہاں سے ہم ہٹ کے بھی بات کر لیتے پنجاب پنجاب میں کوئی 750 کے قریب سرکاری colleges ہیں پورے پنجاب میں ان 750 کے قریب public sector colleges میں کوئی ایک بھی college ایسا نہیں جہاں پر کسی teacher کی induction international relations کی degree پہ ہوئی ہو یعنی پنجاب میں کوئی بھی lecturer in IR کی کبھی بھی induction نہیں ہوئی اگر کوئی international relations کی degree والا ہے بھی تو یا پاکستان studies پہ 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 اور یوں وہ lecturer آج یا کئی جگوں پر political science والے IR پڑھا رہے ہیں یا history والے IR پڑھا رہے ہیں ہے ہی نہیں یہ ہم نے بات اس لئے کی کیونکہ جو پہ گرین پوائنٹ تھا جناب developing world میں تو اس کا focus ہی نہیں اتنی زیادہ اس کو attention ہی نہیں دی جاتی اور اگر دی بھی جاتی ہے تو ایک مقصود level پر اس کا trickle down effect عوام تک تو نہیں لوگوں تک تو سو یہ تو صرف develop world کی creation ہے discipline developing world اس کے نزدیک بھی نہیں آپ مجھے بتائیں اتنی آئی آر کی تھیریز اتنی آئی آر کے concept اس میں مجھے کوئی ایک کوئی ایک non western بڑا نام بتا دیں سارے ویس دیپنڈنسی کے context میں دو نام جو ہیں وہ لیٹن امریکہ سی لیکن آپ میں ہم جس ساؤت ایشن ریجن سے یہاں سے کہ وہ جو theoretical framework آئی آر کا میں اس کی بات کر رہا یہ نہیں کہ لوگوں نے 15 20 20 article لکھ دی ہیں تو جی اوکے نہیں بڑا contribution دیا اور وہ پورے discipline میں ریکنیز بھی ہوں تو بات تو دل کو لگتی ہے یہ تو ویسٹ کا discipline ہے ہمارا اس سے کے آگئی ہیں کہ discipline کیوں evolve ہوتا ہے کیونکہ discipline evolve ہوتا ہے کیونکہ discipline کو theorization کی ضرورت ہوتی ہے developments کو theorization کی ضرورت ہوتی اور وہ discipline آگے دیتا ہے اب اگلی debate جو ہے وہ بڑی مجھدار ہے آئی آر ایک ایکڈیمک discipline اس پہ دو streams parallel operate کر رہی parallel ساتھ ساتھ چل رہی ایک طرف methods and theories اچھا یاد رہے theories اور methods میں بھی فرق ہے یہ ہم آگے چلیں گے تو ہم اس پہ بڑی ریٹیل میں بات کریں گے کہ theories جو ہیں وہ without methods تو جو بنے نہیں سکتی تھیں ہم کئی کتابوں کو دیکھتے ہیں international relations کی چاہے وہ foreign authors کی بھی ایک ہی chapter میں تمام طرح کا liberalism بند کر دیا ایک ہی chapter میں تمام طرح کا realism بند کر دیا جس جس جو کتابیں ہیں ای لیول کی تو ایک جگہ بند کر دیا ایک چپٹر میں سارا liberalism اس نے کوزے میں سما دیا انالائز کر دیا جان بیلس کی جو نئے edition آ رہے ہیں ان میں ایک ہی چپٹر میں سار ایک سار sum up کر دی جس کے پرانے edition ہیں ان میں ڈوین ہے لیبرالزم علیدہ نیو لیبرالزم علیدہ ریالزم علیدہ نیو ریالزم علیدہ لیکن نئے جو اڈیشن آ رہے ہیں اس میں ساری طرح کا ریالزم ایک کٹھا تو سٹوڈن کے لئے تف ہو جاتا کہ وہ ان کو علیدہ علیدہ کیسے کرے مشکل ہو جاتی ایسا نہیں ہے کہ لیبرالزم سے نیو لیبرالزم نکلا ریالزم سے نیو ریالزم نکلا نہیں لیبرالزم یعنی جو آئیڈلزم جس کو شروع والا کہتے ہیں جو ایکڈیمکلی پروپر ورڈ ہے وہ لیبرالزم تو لیبرالزم اور ریالزم ان دونوں تھیریز کا میتھڈ ایک ہے حالان کہ یہ کنٹراسٹنگ تھیریز ہیں لیکن ان کا میتھڈ ایک ہے نیو ریالزم نیو لیبرالزم ان کا میتھڈ ہو رہا ہے سو میتھڈ پہ تھیری بنتی ہے تھیری خود بخود ایوال نہیں ہوتی کمپلیکسٹی آف میتھڈ کے کنٹیکسٹ میں تھیری بنی ہوئی ہے اور نئے ڈیویلپمنٹ جسٹیفائی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میتھڈ میں پرابلم ہے تو میتھڈ چینج ہوتا ہے تو نئی تھیریز آتی ہیں اور وہ نئی تھیریز تناظر میں آپ نئے ایمٹس کو دیکھتے ہیں ہاں آپ جسٹیفائی ہو رہے ہیں شروع کی تھیریز تریڈیشنل اپروچ پہ ہیں بعد کی تھیریز بیہیوریل اپروچ پہ ہیں اور آگے چل کے پھر بیہیوریل اپروچ کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے سو میتھڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آئی آئی تھیریز تو یوں یوں کلیر ہو جاتی ہیں اگر میتھڈ کلیر ہوں تو ہمارے آگلے لیکچرز میں یہ بات ہوگی اس پہ بات کریں گے میتھڈ اور تھیریز میں یہاں پہ بتانے کی کیونکہ ضرورت پڑی اس لئے بڑی کیونکہ اگلہ جو کرٹیک ہے وہ یہ ہے دو ڈومین پیرلل چال رہی ہیں ایک ہے میتھڈ اور دوسری ہے ڈیپلومیٹک ڈینامکس یہ پیرلل چال رہی ہیں ڈسیپلنز ایک سبجیکٹ میٹر پہ اپریٹیو ہوتے ہیں جی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ڈسیپلنز ایک سبجیکٹ میٹر پہ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بات کی فیزکس is سٹیڈی ایوالو بیولوجی سٹیڈی ایوالو بیولوجی میں لائف سٹیڈی ہون لائف سے باہر کچھ نہیں سٹیڈی ہون ہیسٹری سٹیڈی آف پاسٹ پاسٹ سٹیڈی ہون پاسٹ کے لائف کچھ نہیں سٹیڈی ہون آپ کے ڈسیپلنز میں کیا جی ایک طرف آپ میتھر این تھیریز پہ ان کی تعریفوں کی پول باندھ دیتے ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں کمپلیکس کر دیا بہت زیادہ سٹرکچر اور جنہوں نے آسان کیا انہوں نے اتنا بیڑا کر دیا اور ایک طرف پیرلل ڈیپلومیٹک ڈائنیمکس ہیں انٹرنیشنل ہسٹری ہے اس انٹرنیشنل ہسٹری پر پھر اپلیکیشن آف تھیری ہے تو ادھر کو اور ادھر کو آپ نے دو ڈویمین پیرلل اپریٹیو چلتی جاری سبجیک میٹر تو ایک آرگنائز کونٹیکسٹ میں ہوتا ہے جی یہ کلیرلی شو کرتا جنہوں کی لیک آف کلیرٹی یہا میں اگین واضح کر دوں کہ پیسیمیس جس اس کے پیٹرن جس میں کنٹینٹ ہوتا ہے جس میں آرٹ اور سائنس کا سپیسیفکلی مینچن ہوتا ہے کہ سائنس آئی آرٹ ہے جس میں وہ ایک یونیورسل اپروچ ہوتی ہے سب کے لیے جس میں سبجیک میٹر ایک ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سو آئی آر ایک 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 انڈیپینڈنٹ ڈیسیپلن ہے ہی نہیں نوی پھر ہم پڑھتے کیوں ہمیں دو سو نمبر کا سبجیک کیوں دیا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھنا تو ہے نا کہ اس کو ان کرتیزم کو اڈریس بھی تو کرنا ہے سو دیکھتے ہیں آپٹیمیسٹ جو اب جواب آ رہے ہیں اب ہماری ڈومین سیٹ ہونے ان کو سیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا آج کتنی ایک ایسے ڈسیپلن ہیں جو آپ کے اردگید آپ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں اور دردر دیکھتے ہیں کہ جو آج سے سو سال پہلے نہیں تھے جیسے انواریمنٹل سائنسز جیسے جنڈر سٹڈیز جیسے ٹاؤن پلیننگ جیسے بائیو ٹیکنالوجی جیسے فوڈ سائنسز اور کئی ڈسیپلن بڑے بڑے نام آگے ڈسیپلن کئی ایسے نام آگے ہیں کہ حیرت ہوتی اچھا اس میں ڈگری ہو رہی ہے آج سے سو سال پہلے تو ایسا کوئی ڈسیپلن نہیں تھا جی ہے نا ان تمام ڈسیپلن کو جو کہ مین سٹیم کسی مدر ڈسیپلن یا دو تین مدر ڈسیپلن سے ایوال ہوئے ہوتی ہیں ان سب کو جو پہلی انکریجمنٹ ملی ہے نا کہ ہاں ایک نیا ڈسیپلن مختلف ڈیفرنٹ ڈسیپلن کے آسپیکٹ کو کنیکٹ کر کے ڈیلپ کیا جا سکتا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈسیپلن ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا جی انٹرنیشنل ریلیشنز ایز ایک ڈسیپلن سے پہلے آپ کو کوئی ایک نو ڈاؤ اپنی ڈسیپلن ایوال ہونے سے پہلے ایک سب ڈسیپلن نام تو نہیں تھا لیکن ڈیپلومیٹک ہسٹری کے کانٹیکس میں اب یہ ایک ایسا ڈسیپلن ہے جس نے تمام نئے آنے والے ڈسیپلن کو جناب ایک پوش فیکٹر دیا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہا موڈرن موڈرنٹی آپ کہہ لیں چلیں اس کی کانٹیکس چلائزیشن میں جو ایک ڈسیپلن ایوال ہو رہے ہیں اس میں پہلا ڈسیپلن ہے جو باغی ڈسیپلن ہے جس نے بغاوت کی ہے وہ ڈسیپلن انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس ڈسیپلن کی بغاوت نے کہ میں نہیں مانتا آپ کے جناب یہ لے آؤٹ ہو کیوں کیونکہ یہ جو ٹرڈیشنل میکنیزم ہے ڈسیپلن کو لے آؤٹ کرنے کا مقصد کیا ہے ڈسیپلن کا اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں جس نے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جناب تھیورائزیشن کرنی ہا ڈسیپلن تھیورائز کرتا ہے کنسیپچولائز کرتا ہے نہیں اس سے بھی اب آگے جانے لگی ہم ڈسیپلن کا مقصد ہے ہمینیٹی کو سرف کرنا نالج پروڈیوز کرنا نالج کو پروٹیکٹ کرنا and to سرف ہمینیٹی سو ہی as the followers of discipline of international relations آپ یہ optimist کہہ رہے ہیں نا کہ ہا اس کا scope and significance ہے سو ہی as the followers of this discipline ہم believe کرتے ہیں confrontation کو minimize کرنا corporation کو promote کرنا اس confrontation کو minimize کرنے کے لیے اور اس cooperation کو promote کرنے کے لیے we don't need organization of content اس confrontation کو reduce کرنے کے لیے اس cooperation کو بڑھانے کے لیے ہم نے جوگرافی سے بھی aspect لے لی ہم نے ملٹری جوگرافی سے بھی لے لی ہم نے history سے بھی بورو کی ideas ہم نے political science سے بھی بورو ہم نے اکنومک سے بھی کی ہم psychology سے بھی کی prisoners ڈیلیمان کو کون نہیں جانتا ہم نے Nash equilibrium بھی بورو کیا mathematics سے ہم نے ہم تو confrontation کم کرنی ہے cooperation بڑھانی اور ہم نے کیا second half of 20th century is relatively peaceful impact of globalization ہماری وجہ سے ہوا international trade ہماری وجہ سے بڑی ہم ہی تو ہیں جس نے globe کے corporation کے level کو promote کیا ہم مانتے ہی نہیں آپ کے traditional layout کو جیسے میں نے کہا پہلا باغی discipline ہے اور اس discipline سے پھر اگلے جتنے بھی discipline ہیں جو آپ کو 20 صدی میں جو ہوتے نظر آ رہے ہیں ان سب کے لیے جو ایک push factor ہے international relation سے نکلا اور international relation کیا humanity کو serve نہیں کیا humanity کی service کو آپ نکال دیں international relation discipline تو collapse ہو جاتا international law جو اس کے ساتھ aligned subject وہ کیوں ہے وہ serv ہی کر رہا ہے na humanity کو تو ہم تو confrontation کو کم کرنا ہے cooperation کو پڑھا ہے ہم نہیں مانتے ہم مددار کام ہے جو ہے I believe I strongly believe that آپ جس بھی discipline کے student ہیں unless and until اس discipline کے ساتھ جڑی جو اس کی جو historical context اور پھر اس کی philosophy وہ clear ہونا بڑی ضروری اور یاد رہے کہ IR as an academic discipline coupled with the philosophy behind the discipline of IR یہ آپ کو Andrew Link Later کی کتاب سب سے بہترین clear کرتی theories of international nations اس کا introduction کا پہلا چپٹر تھوڑا مشکل لگے گا لیکن اگر اس lecture کی contextualization ساتھ ہوگی آپ کو تو easy لگے گا ہاں اس میں کچھ theories کے aspects بھی پہلے chapter میں discuss کر لیتا اس کو بھی دو تین lectures میں ہم theories پہ آ جائیں گے اور ان کو پھر وہ آپ کو تب جو terminologies use ہوتی ہیں اس میں normative ہے constitutive ہے تو گبرائمت وہ ہم اس پہ بھی آ جائیں گے لیکن اس کے پہلے chapter میں introduction میں آپ کو کافی چیز جو philosophy of high آ ہے وہ سمجھ آگئی تو آپ آدھا تو discipline آپ پہ ویسے clear ہو جاتا رٹے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی مزہ آتا پھر زبانی تو کتابیں پڑی ہوئی ہیں یو ٹیوپ پہ لیکچرز پڑے ہوئی ہیں آپ historical contextualization جب تک clear نہ ہو discipline آپ کے ہاتھ میں آسکتا بس پھر رٹہ ہی ہے یاد کر لو یاد کر لو یاد کر لو جتنا بڑھ اور پیپر تو جس رہنگے آرہے ہیں پیپر وہی student کر سکتا ہے جس کی historical connectivity strong ہے اور جس philosophy of high has strong when I say philosophy of high تو تو اس میں methods بھی آگئے اس میں methods سے derived theories بھی آگئے اس میں approaches بھی آگئے conservative ہوگئے liberal ہوگئے revolutionary ہوگئے یا alternative ہوگئے اس پہ بھی ہم بات کریں لو جی ایک بات تو clear ہوگی کہ یہ تو confrontation کو کم اور cooperation کو بڑھانے والا discipline اور ثابت کیا ہم نہیں all major developments جو minimize کر رہی ہیں confrontation کو maximize کر رہی ہیں cooperation کو جو minimize کر رہی ہیں efforts کہ war نہ ہو peace ہو ہم ہی تو ہیں گوڈ ہو گیا آگے چلتے آگلا criticism آپ پہ کرتے ہیں کہ ہم science بھی نہیں ہم art بھی نہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مورگنسو نے لکھ دیا science of art اور science of IR اس کے بعد جب آگے behavioralist آئی ہیں انہوں نے scientific method کو inject کرنے کوشش کی لیکن اس کے بعد post positives کو دیکھ لیں وہ پھر reject کر جاتے complexities کو سمجھنے کی ایک approach ہے اور انتہائی flexible approach ہے اچھا ہم یہ جو بات کریں خاص طور پر جو مدنظر رکھیں کہ ہم normally کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک development ہوئی اس development کو ہم نے liberalism کی theory کے context میں دیکھا اور ہم نے کہا لو بس اب اس پر liberalism کے علاوہ hence proved کہ liberalism کی theory apply ہوگی اب اس پر اور theory apply نہیں ہوگی ایسا نہیں IR is a flexible approach اس development پہ liberalism کی theory بھی ہوگی اس development پہ realism کی theory apply ہوگی اس development پہ marxism بھی apply یقین نہیں آتا تو henry no کی کتاب ہے henry no perspectives of international relations power ideas and interaction perspectives of international relations henry no اس کا پہلا چپٹر اٹھا کے دیکھ لیں soft form میں بھی available ہے online آپ کو مل جائیں تو اس میں وہ سیرین crisis کی اور القاعدہ کی دو case studies بنا کہ آپ کو بتاتا ہے کہ ان دونوں case studies میں skirin crisis کیوں ہوا تو اس کو liberalism کے context میں بھی دیکھتا ہے اس کو realism کے context ہمارے traditional student سمجھتا کہ ایک تھیری میں ایک development پہ apply کر دی ہے بس یہ تو اس کی example ہو گئی ایسا نہیں ایر میں ایر یہ جناب یہ تو example ہوگی realism کی یہ تو example ہوگی liberalism کی وہ بیقت وقت کسی اور تھیری کی بھی example بن سکتی کیوں کیونکہ IR is a flexible approach یہ چار approaches ہیں جو بیقت وقت چل رہی ہیں it's neither all together میں all together کہہ رہا ہوں کہیں جگہ آپ کو مل جائے گا لیکن consensus نہیں it's all together neither a science nor an art مکمل طور پر مطنجن بنا ہو ہے مکس مکشر بنا ہو ہے تو بنتا رہے target کیا ہے سرving humanity وہ کر رہے ہیں جی ہم لو جی سائنس اور art نہیں ہے all together یہ تو approach is پہلی approach یہ conservative approach بھی آپ international system کو conservative approach سمجھ سکتے ہیں now make sure گھبرانگی کو ڈتنی ہے all theories related to realism جتنی بھی theories ہیں آپ classical realism ہو گیا modern realism ہو گیا structural realism ہو گیا آپ neoclassical realism ہو گیا most recent theory 20th century میں evolved in neoclassical realism یہ تمام یہ conservative approach ہے لیکن یہ سبھی آپ international system کو سمجھ سکتے پھر آپ liberal approach ہے اب liberal approach میں تین بڑی جو mechanism ہیں ان میں تو liberal idealism ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کا liberal international پہلے evolved پہلے ہو گیا تھا liberal international ہو گیا liberal idealism ہو گیا پھر liberal institutional realism ہو گیا جو وہ عرف عام میں نیو liberal institutional بھی اس کو کہہ جتے کیونکہ وہ نیو نہیں liberal approach ہو گیا پھر آپ کی revolutionary approach ہے لینن یزم ماو یزم گرام چی انڈری لنک لیٹر جرگن ہیبر ماس یہ سب آپ کے revolutionary approach میں یہ بھی آپ کو اس revolutionary approach سے بھی آپ system کو سمجھ سکتے ہیں کام خوشک ہوتا ہے تھوڑا س آئی آر کا نا تو bore نہیں ہو نا لو جی چوتھی alternative approaches بھی ہیں alternative approaches no doubt آپ کو altogether پورا system تو نہیں سمجھا سکتی ماں سوائے constructivism کے جس میں post klonialism بھی post structuralism بھی post modernism بھی feminism بھی یہ سب alternative approaches لیکن کسی نہ کسی سفیر میں کسی کسی میں کہیں ریس کے context میں کہیں کسی gender کے context میں کہیں identities کے context میں کہیں system میں وہ بھی role play کر رہے ہوتے سو یہ most flexible approach ہے جی آئی آر اور اس سے flexible تو discipline ہی نہیں ہے اتنا flexible discipline ہے اور یہ flexibility تو آپ کو possibilities create کر دیتی ہے نا rigid نہیں ہے یہ discipline make sure اس discipline میں rigidity نہیں یہ ہر اس constructive concept ہر اس development جو کہ humanity کو سرو کر سکتی ہے positive context میں یہ discipline اس کو اپنے اندر incorporate کر لیتا آگے بڑھتی ہیں یہ کیا ہمارے پر کرسز ہمیں جنا develop world developing world نوکریاں صرف developing world میں نہیں آئی آر میں discipline کا کام نوکریاں پیدا کر کے دینا نہیں ہوتا یاد رکھیں discipline کا کام ہے production of knowledge promotion of knowledge ایسا ہے ہا جی ایسا ہے یہ discipline کا کام نہیں ہے کہ وہ روزگار کے مواقع یہ ریاست کا کام لیکن آئی آر ڈیلی لائف کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے جناب یہاں میں نے کہا تھا کہ گول سٹین کی کتاب سے اگر کوئی کام کی چیز کرنے والی ہے تو آئی آر اینڈ ڈیلی لائف یہ پہلے چپٹر میں آپ کو ہیڈر مل جائے گا پہل اپنا مزدار کانٹیکسٹ ہے ایک فوجی کی قبر ہے اور اس پر اس کی بیگم پھول لے کے آئی ہے رو رہی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کا ہزبند عراق وار میں مارا گیا اب وہ ہے امریکن فوجی اس کی بیگم اور جناب مرا وہ عراق میں کیوں مرا وہ عراق میں کیونکہ وہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لئے عراق میں گیا ہوا تھا یہ ایک بڑے پرپس کے لئے گیا ہوا تھا نیرٹیو ہے نا آپ نئے بھی مانتے لیکن ہمیں ایک لمحے کے لئے عزیوم کرنے ظاہرہ سارے بیسٹن جو ہیں وہ آثور جنہیں تو اس نے لکھنے سو آئی آر اس خاتون کی ڈیلی لائف کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہے ورلڈ پیس کے لئے کو پروٹیکٹ کرنے پروموٹ کرنے کے لئے وائلنس کو روکنے کے لئے ایک ٹیررسٹ آرگنیزیشن کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے اس کا ہزبند گیا یہ ایک ڈیلی لائف کی کبھی آپ نے سوچا ہے آپ میں ہم جناب اکتیس کو تیس کو سو رہے ہیں یکم کو اٹھے ہیں پتہ لگا جناب پٹرول پانچ روپے مہنگا ہو گیا پٹرول پانچ روپے مہنگا کس نے کیا مارکٹ کی ڈیمان نے کیا مارکٹ کی ڈیمان کو کس نے ریلائز کیا اوپیک نے مہنگائی تو اس کے ساتھ آئے گی میری اور آپ کی ڈیلی لائف کیا آج جتنی گلوبل کنیکٹیویٹی ہے کیا اس گلوبل کنیکٹیویٹی میں جس طرح یہ پنڈیمک آ گئی کیا اس نے آپ کی میری ڈیلی لائف کو ایفیکٹ نہیں کیا کیا پوزٹیف سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کیا پیس اوپ اکنومک ٹرانسفرمیشن گلوبل آئیزیشن نے اس کو پیس اپنی کیا اس کو بڑھایا نہیں جس سے آپ کی میری ڈیلی لائف آج سے بیس پچیس سال پہلے کی لائف ایزیوم کریں اور آج کی لائف ایزیوم کریں فرق تو پڑھا نا جی پڑھا سو آئی اور کیا سرویس ہوگی کسی ڈسیپلن کی آپ تو کہتے ہیں ڈیویلپنگ ورل میں سکوپ نہیں ہے یہاں تو بچہ بچہ بٹہ کے ساتھ یہاں دیپلمیٹک ڈیویلپنگ بھی چل رہے ہیں سبجیک میٹر تو ایک ہونا چاہیے ایک ڈویلپن ہونی چاہیے لیکن سبجیک میٹر یہ اپنے اندر بھی بزاتے خود وہی ترڈیشنل جو لی آؤ ہے ڈسیپلن کیسا ہونا چاہیے اس کو سائنس آئرٹ میں کٹیگرائز ہونا چاہیے اس کا آرگنائزیشن آف کنٹینٹ ہونا چاہیے اس کا ایک سبجیک میٹر ہونا چاہیے تو اس کو تو آئی آر ایکڈیمک ڈسیپلن اس ٹیڈیشنل لی آؤٹ پہ تو پورا ہی نہیں اترتا اس کا آنا ہی جو ایک آل ٹوگیدر ڈیفرن آسپیکٹ کے ساتھ اور پھر اس نے اپنا آنے کو پروو بھی کیا ہوا کنفرنٹیشن کو مینیمائز کیا کوپریشن کو زیادہ کیا سو جنا بات یہ ہے every concept every concept that would help to promote the level of cooperation and minimizing conflicts confrontations every such concept is subjective matter of I.R اس میں balance of power بھی اس میں human rights اس میں woman rights بھی اس میں globalization بھی name it کچ بھی ہر وہ concept اس میں telecommunication بھی ہے صحرح وہ confrontation کے context بھی لیکن cooperation connect تو ہو رہے نا لوگ develop تو ہو رہے ہیں سو ہر concept جو mankind کو کسی نہ کسی میں serve کرے گا کہ جس سے cooperation کا level بڑھے وہ subject matter آجی آئی آر کا گول سٹین کی سوری گول سٹین کہہ رہا ہوں جان بیلس کی کتاب globalization of world politics by globalization of world politics chapter تو اس میں environment پہ بھی ہے chapter تو اس پہ human rights پہ بھی ہے chapter اس میں regionalism اور integration پہ بھی ہے کیوں کیونکہ international law پہ بھی ہے کیوں کیونکہ ہر وہ concept کہ جس کے ذریعہ mankind کو بہتر serve کر سکتے ہیں تاکہ وہ peace میں رہے avoiding war ہو confrontations کے level minimize ہو وہ subject matter آئی آر کا سو جناب ہمارا discipline جب اس کو آپ ایک classical context میں disciplines کے layout کے context میں دیکھتے ہیں تو no doubt اس میں fit نہیں ہوتا لیکن اس کی base پہ ہم آپ کو یہ allow نہیں کریں گے جناب کہ آپ کہ یہ سب discipline ہے یہ independent discipline ہے ایک ایسا discipline ہے جس کے اپنا layout ہے اور وہ اپنا layout صرف اس discipline تک نہیں رہا ہے 20 سدھی کے سارے disciplines نے layout follow کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بات کر لی ہے سو جناب اس سے تو ایک ثابت ہو گئی بات کہ ہم justifying IR کے domain کو تو ہم نے address کر لیا آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں میں ریفرنس کے ساتھ چیزیں بتا دی ہیں ہاں جس طرح میرا جو اندازے بھی آئے ہر teacher کا style ہوتا ہے میرا اپنا style ہے میں اپنے طریقے سے سبجیکٹ میں ان کا interest بنانے کی کوشش کرتا ہوں ہر teacher کا اپنا style ہر teacher کا اچھا style ہے ہر speaker اپنے domain میں بات کرتا ہمارا اپنا style ہے لیکن پڑھنا اسٹون نے خود ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ ریکارڈنگ سنیں اور اس کے بعد اسی پہ پوائنٹس بنا لیں گے لو جی ہمارا تو 20 نمبر کا سوال تیار ہو گیا میں نے کوئی آئی آر کی ڈیفینیشن نہیں بتائی کیوں نہیں بتائی کیونکہ اگلی بات ہم یہی کرنے جا رہے ہیں لو جی یہاں تک کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر کوئی ایشو سے پوچھ سکتے ہیں سوال لیکن اگر میرے طرف سے فوراں جواب نہیں آتا تو سبر کر لیجئے بہت زیادہ ویٹس ایپ اور یہ خاص طور پر جب سے یہ یوٹیوب کی لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کیا تو بہت زیادہ ہی پھر ویٹس ایپ جو ہے وہ آرہے ہوتی ہیں تو ایویل ٹرائی تو ایڈریس وائس نوٹ میں میں آپ کو ریپلائی کرتوں آگے بڑھتے ہیں یہ پاکستان کہانی کی سیریز میں کافی سرونز کا فیڈبیک آ رہا تھا کہ جی کافی چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں تو وہ پھر میں یہ آئی آر میں خاص طور پر میں یہ کوشش ہوگی کہ لنبی ریکارڈنگز ہوں اور میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ کلیر میں کر سکوں لیکن ہر ڈسپلن کیا کی اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہے اور جب آپ کوئی ہسٹوریکل سیٹنگز میں کسی ڈسپلن کو سٹڈی کر رہے ہوتی ہیں وہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کے لیے جب آپ کا سٹوننٹ اس کو جا گے کتابیں کھول کے پڑے گا وہ بہت بڑا سیکشن ہوتا دوسرے چیزوں کو دھیر ساری چیز بن جاتی ہے ہماری طرف سے بینگا ٹیچر تو پندرہ بیس منٹ کی بات نکلی لیکن بک میں پھیلی ہو یہ بات سٹوننٹ نے ساری ریڈ کرنا ہے اس لئے ہسٹوریکل سیٹنگ میں جو بھی لیکچر ہوں گے وہ میشہ شورٹ ہوں گے کیونکہ اس شورٹ لیکچر میں بہت چیز ہوتی ہیں کرنٹ افیر ایک ٹاپک پہ ایک لیکچر ہو جاتا ہے میں دوں گا آگے لیکچر جو ہے انشاءاللہ یہ سیڈیز جب میں پاکستان افیرز کی اور یہ ساتھ آئی آر کی اس کے ساتھ میں ان کے بعد جو اس ہی اور کرنٹ افیرز میں نے سٹارٹ کر دینا آل بی آویلی بل آن دس یوٹیوب چینل تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اس کو فورڈ بھی کریں میکسیمم سو ٹیٹ کے میکسیمم لوگ جو ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو گائیڈنس نہیں ہے تو ان تک میکسیمم جو ہے وہ ہماری طرف سے کچھ کنٹریبوشن جو ہے وہ ہو جائیں لو جی آگے بڑھتے ہیں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کمپارٹمنٹ لائز ہوتے ہیں اب شاید کلیوں کو نہ سمجھ آئی ہو یہ بات کی تو یہ کو چار بڑی ڈیبیٹس ہیں چار بڑی ڈیبیٹس ہیں ان کا مکسچر ہے چار ڈیبیٹس نوے سال پہ محیط ہیں وہ سارا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا جب تک چار ڈیبیٹس کے پیچھے کئی پر میتھڈز ہیں کئی پر تھیرز ہیں یہ ٹوپک ہم تھیرز میتھڈز کرنے کے بعد تاکہ سارے سٹورنٹس کو کلیر ہو جائیں کہ ہاں اچھا فرز ڈیبیٹ یہ تھی سیکنڈ یہ تھی تھر یہ تھی فورث یہ تھی تو تھرڈ فورث فورث سیکنڈ میں ان میں کون سی تھیریز کون سی میتھڈز ہیں وہ پہلے کلیر ہوں گے تب وہ ڈیبیٹ سمجھائیں گی تو وہ بعد میں آئے گا ٹوپک ایک اور بات زیر میں آگی میرے ایسا نہ کریں کہ ایک ٹوپک آپ نے تیار کیا اور اس ٹوپک سے ریلیٹیڈ پاسٹ پیپر کا سوال لکھا اور جناب آپ نے مجھے ویٹس ایسا نہ کریں ایسے کئی سونس کرتے ہیں وہ پتہ لگ جاتا ہے ان کی ڈسیپلن پہ گریپ نہیں ہے یا کنیکٹیوٹی کے پرابلم ہے بس انہوں نے یہ یاد کی اور لکھ کے دے دی یاد رہیں جب تک ڈسیپلن اپنی ہسٹوریکل سیٹنگز اپنی فلوسوفیقل سیٹنگز اپنی کنٹیمپراری سیٹنگز کوئی بھی ڈسیپلن ہسٹوریکل سیٹنگز فلوسوفیقل سیٹنگز کنٹیمپراری سیٹنگز اس میں آپ کو جب تک ڈسیپلن کلیر نہیں ہوگا آپ اس کے سوال کو نہیں جواب دے سکتے ہاں اگر سوال ہو سیدھا سیدھا what is IR justify IR as an academic discipline full stop تب تو میں نے آپ کو جو بولا اور آپ جو جا کے کتاب سے پڑھ لیں گے آپ نے لکھ کے بتا دیا پر سی ایس ایس میں ایسے سوال نہیں آتے کہ وہ سیدھا سیدھا آپ کو descriptive note دے دے ایک آدھا سوال کبھی آگیا تو آگیا چیزوں کو جوڑ کے آپ سے پوچھتے ہیں اسی connectivity کو تو اس نے دیکھنا ہے علیدہ علیدہ topics کو میرے 20 نمبر کا سوال نہیں ہو سکتا یہ آپ کو سمجھا جائے گی میں اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو میں پیو گوشت کی کتاب کئی ہے پہلا چپٹر پہلے چپٹر میں سب کچھ پڑیں میننگ کا ہیڈر علیدہ سکوپ کا علیدہ سب سمجھ آگر میرا لیکچر سنا ہو آپ سب سب سمجھ آگر لیکن اسی کے اندر ایک ہیڈر ہے آئی آرین ایکڈیمک ڈسپلن سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ اس کا بھی ٹائم نہیں آیا حالانکہ ہے وہ چپٹر نمبر ون میں لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں آیا وہ جب تک آپ کے میتھرز اور تھیریز کلیر نہیں ہوں گے آپ کو ایکڈیمک ڈسپلن کی ایولوشن سمجھ نہیں آنی وہ صرف یہ نہیں اب یہ آخری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کی میں نے بات کی تھی پہلے ٹوپک میں کمپارٹمنٹلائز ہوتے ہیں ڈسپلن کنیوں کے دماغ میں آیا ہوگا یہ کیا بات ہمارے پہ اپنا علم بکھیر رہا ہے کمپارٹمنٹلائز آف ڈسپلن اوکی اوکی الفاظ استعمال کر کے امپریس دیکھیں آئی آر ایک بڑا خوبصورت ڈسپلن کیسے کوئی بھی ڈسپلن جتنے ڈسپلن آپ اٹھا لیں خاص طور پر جو ٹرڈیشنل ڈسپلن کے لے آوٹ پر پورے اترتے ہیں اور ایمن کئی مارڈن بھی ان سب کی گروت ہے ورٹیکل ریپیٹ سب کی گروت ہے ورٹیکل کمپارٹمنٹلائز ہم نے اس چیز کو سٹڈی کرنا اپنے ڈسپلن میں ہم نے بیالوجی میں لائف کو سٹڈی کرنا لائف میری ڈسپلن کی باؤنڈری ہوگی ہے اب اس میں سٹڈی ہو رہا ہے لائف سٹڈی ہو رہی یوں جاری بات جنانیوں سے شروع ہوگی اچھا وہ کیسے سکھتے پھر آگے آگے میڈیویل میں آ جائیں گے پھر موڈرن میں آ جائیں گے پیرلل ساتھ بیچ میں رونز بھی ہیں مختلف کسی سکولر نے کیا کہا کسی نے کیا کہا کونسی تھیری کونسا کونسی ایکسپریمنٹیشنز بھی ہیں آگے کی طرح اوپر کی طرح پڑھیں ورٹیکل گروت ہوتی ہے ڈسپلنز کی سمجھاری بات کی ڈسپلن گرو کرتا ہے ورٹیکلی آئی آر ورٹیکلی گرو نہیں کرتا اگر ڈسپلن یہ اس کی خامی نہیں ہے یہ اس کی خوبی ہے آئی آر کے ڈسپلن کی کمپارٹمنٹلائزیشن چار دیواری نہیں ہے یہ ڈسپلن ہوریزونٹکلی موو کرتا اور ہوریزونٹلی کبھی کبھی دوسرے ڈسپلنز میں پینیٹریٹ بھی کر جاتا ان کے آئیڈیاز کو بارو بھی کر لیتا اور ان ڈسپلنز پہ اپنا ایمپیکٹ بھی انفلنس اس کا ان پہ بھی نظر آتا ہے کیسے اچھا دی اب ہے آپ کیے پینا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا سرچ آؤٹ کرنا ہے سوڑ فارم میں یہ پندرہ بیس کتابیں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں آئی آر کے سلیبس کی بھی اور ویسے بھی اس سے باہر بھی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں یہ سوڑ فارم میں ساری اویلیبل ہیں بک فائی ڈاٹ نیکٹ بی ڈبل او کے بک ایف آئی فائی ڈاٹ نیکٹ اس پہ چلیں جیں لبجن ڈاٹ او آر جی لبجن ڈاٹ او آر جی لبجن ڈاٹ او آر جی ساری کتابیں آپ پڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ خرید لیں پوائنٹ اس کہ جب آپ کسی پرانی آئی آر کی کتاب کو اٹھائیں گے نا لیٹس اے میں کوئی ٹیکس بک دیکھتا ہوں جو کہ انیس سو پچاس دہائی میں لکھی گئی اس کتاب میں پوری کتاب میں کہیں پہ مجھے نہ تو نان سٹیٹ ایکٹر ملے گا نہ ملٹی نیشنل کمپنی ملے گی صحیح ہے جی آ جا کے یو این او پہ ایک آدھا تھوڑا سا ہمیں مل جائے گا لارجلی سٹیٹ سینٹر کی آئی آر کو دکھا جا رہا ہوگا انٹریکشن بیٹوین امانگ سٹیٹس یہ ہوتا ہے جی آئی آر آچھا یعنی کہ سٹیٹس کے انٹریکشن کی سٹڈی یہ تو کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہوگی ہوگی نا پر نہیں ہوئی جی کچھ عرصے بعد میں سیونٹیز اور ایٹیز کی پبلیکیشنز دیکھتا ہوں میں جب سیونٹیز اور ایٹیز کی پبلیکیشنز دیکھتا ہوں آئی آر کے سکولرز کی یا ٹیکسٹ بکس کی تو اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا ذکر بھی اس میں انجیوز کا ذکر بھی اس میں آئی جیوز کا ذکر بھی انٹرگرمنٹل آرگنیزیشنز نان سٹیٹ ایکٹرز کا سٹیٹ کے لابا باقی ایکٹرز کو بھی کنسیڈر کیا کیا جا رہا بلکہ ان کا اتنا ہی ویٹے جا کے یہ بھی سسٹم میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ڈومین بڑھ گی نا ورٹیکل تو نہیں گیا ورٹیکل تو ہوتا ہے پھر سٹیٹس پہ چلتا رہتا یہ در بڑھ گیا باؤنڈریز پھیل گئی اچھا جب میں نائنٹیز میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی سپیکولیٹیو فیلوسفرز نے ایسی سپیکولیٹیو آئیڈیاز دی ہیں کہ جنہوں نے ویلیوز اینڈ سیولیزیشنن کلچر اس کو بھی انکورپریٹ کر دیا ہتنٹن آگے وہنے کہا جناب سیولیزیشنل بیس ٹڈی ہے انٹرنیشنل بیس ٹڈی ہے یہ بڑھ مشہور ڈیفی نیشنل ویلیو بیس ٹیسیز بھی آگے جناب اس کے فرانسیس فو کوئی آمکے وہ بھی بیچ میں آگے نائنٹیز میں میں دیکھتا ہوں جناب کہ انسٹیوشنلائیزیشن بھی ہونا شروع ہو گئی سب سے بڑی انسٹیوشنلائیزیشن میرے ڈسیپلن کی ہوریزونٹل موومنٹ بڑھتی گئی پھیلتا گیا میرا ڈسیپلن اس کی باؤنڈریز بڑی لوس باؤنڈریز ہیں اس ڈسیپلن کی فکس نہیں ہے آگے چل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آنے لگا ہے دس سالوں میں شروع ہو گیا ایوال ہو گیا دس سالوں میں پھیلتا جائے گا میرے ڈسیپلن میں اس نے بھی آنا ہے ابھی سو یہ ڈسیپلن اس کی ورٹیکل گروتھ نہیں ہے اس کی ہوریزونٹل گروتھ ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں پھر لوز وہ جو الیگیشن لگاتے ہیں کنٹنٹ آرگنائز نہیں ہے تو جب ہوریزونٹل اس کی جو ہے اس نے پھیلتے جانا ہے اور پھر گلوبلیزیشن کا ایمپیکٹ وہ اور زیادہ اس کو پھلتا جا رہا ہے مختلف ڈسیپلن سے بھی کی آئیڈیز آتے جا رہے ہیں سو اس ڈسیپلن کو جب سٹڈی کرنا ہے جب پڑنا ہے تو اگر آپ کسی بھی ٹرڈیشنل ڈسیپلن کے ٹیچنگ میتھرڈز کسی بھی ٹرڈیشنل ڈسیپلن کی فلوسفی کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو یہ ڈسیپلن ٹھیک ایرتہ لگ جے گا پوائنٹس یاد ہو جائیں گے لیکن گریپ نہیں بنے گی گریپ اسی وقت بنے گی ڈسیپلن کی جب ڈسیپلن اگین دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کی ہسٹوریکل سیٹنگ میں اس کی فلوسفی آف ترسیپلن میں اور اس کی کنٹیمپری ڈینامکس کے ساتھ انٹائرلی کلیر نہیں ہوگا آج کا لیکچر آپ کو کچھ آپ کے سی ایس ایس کے سلیبس میں ایگزیکٹ کسی ایک پوائنٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے لیکن سکوپ سگنیفیکنس ایمپورٹنس میننگ یہ سب اس ڈیبیٹ یہ ڈیبیٹ سمجھ آئے گی تو یہ سارے پوائنٹس اچھا اچھا یہ کلیر میرا ڈسیپلن وہ کمپارٹمنٹ لائز نہیں ہے اسی لیے ہر دور میں ہمیں اس کی ڈیفینیشنز میں ویڈییشن ملتی ہیں پرانے دور میں پرکاس چندرز کی کتابوں میں جو ڈیفینیشن آگئی وہ کتاب نہیں کتابوں میں تو وہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوگئی ہیں نہ موجود ہیں لیکن اس کے پیرلل اور بہت سے ایکٹرز بھی جو ہے وہ آگئے اس کی جو ہوریزونٹل موبیلٹی ہے وہ پھیلتی گئی بڑھتی گئی آج کے لئے اتنا ہی جی نیکس ٹائم جب ہم آئی آئی آئر کی سٹنگ کریں گے تو اس میں پھر یہ جو تین باتیں نا ہسٹوریکل سٹنگ فیلوسفی آف درسپلن اینڈ کنٹیمپورٹی ڈینامکس آپ کا پورا دو سو نمبر کا پیپر جو ہے وہ ان تین ڈینامکس میں تو ہے سو ہم بیقت وقت ہسٹوریکل اینڈ فیلوسفی کل ڈینامکس سے سات سال لے کے چلیں اور یہ جو میتھ ہے کہ ہسٹری کی امپورٹنس نہیں آئی آر میں بہت امپورٹنس بڑے بابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے سکولرز کو اٹھا کے دیکھ لیں ہنڈری نو سے بڑا تو نام ہی نہیں ہے تھیری اپلیکیشن پرسپیکٹیز انٹرنیشن ریلیشن اس کے پہلے چپٹر کو اٹھا لیں اتنا بڑے ہیڈر کے ساتھ لکھا ہے رول آف ہسٹری این آئی آر ایف 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 کسی بھی طرح سو unless until you don't know about world war one اور اس کے پیچھے ہونے والی causes اس کا impact how would you apply a theory on world war one سو ضروری ہے تو میں اس لئے historical contextualizations اور philosophy of the discipline contemporary میں تو ہم بعد میں آئیں گے جارہے تو ان کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم methods کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ methods کے جو historical اور philosophy دونوں کو connect کرتے ہیں یہ جب connect ہوتے ہیں methods کے ذریعے تو اس سے بنتی ہے تھیری کون کون سی theories کب آئیں کون سی universal tradition پہ تھی کون سی traditional classical tradition پہ تھی کہاں ہمیں objective laws ملتے ہیں کہاں جنرل laws ملتے ہیں تب تک کیلئی جائز جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پاکستان کانی کے ساتھ ساتھ کے آئی آئر کے پورے پورے سبجیکٹ کو وہ بھی recorded form میں upload کر دیا جائیں again میرا number اور میرا email address mention if you have any question regarding reading جو میں نے specific mention کی ہیں ان سے related کوئی بات سمجھ نہیں آتی you are most welcome to contact لیکن جواب کے لیے ذرا صبر کیجئے گا جواب مل جائے گا مل جائ점 ки خیر موسیقی